بچو آج ہم اوکلن کے امپورٹن سوتر کو لے کیا ہیں یدی یہ فارمولا آپ یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو اوکلن کرنے میں کوئی دکت اور پرسانی نہیں ہوگی جیسے بچو دی ایکس دی وائی ایڈی بٹے دی ایکس ایکس کی پاور این کا اوکلن کرنا ہے تو کیسے کریں گے پاور سامنے آ جائے گی ایک کم کر دیں گے ایک کم کا ملکہ این مائنس ون اب اسے تین ہے پاور سامنے آ جائے گے تین ایک کم کر دیں گے دو ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اسے بچو دوسرا نمبر آئیے فارمولا دیکھتے ہیں دوسرا فارمولا جیسے مان لیجئے دی بٹے دی ایکس ایک ہی پاور ایکس کا آپ کو اوکلن کرنا ہے تو کیسے کریں گے بچو ایک ہی پاور ایکس کا ایک ہی پاور ایکس ہوتا بس انٹو میں لاغ اے لگا دیجئے گا لاغ اے سمجھ گئے ہیں اب بیس میں کچھ نہیں تو ای ہوتا ہے بیس میں کچھ نہیں تو ای آپ لگا سکتے ہیں لاغ کے اس کے بعد بچو آئیے تیسرا نمبر ہم آؤکلن دیکھتے ہیں تیسرا نمبر آؤکلن جیسے میرے فارسر ڈ بٹے ڈ ایکس ایک ہی پاور ایکس کا آؤکلن اس کا مطلب آؤکلن ہوتا ہے ایک ہی پاور ایکس کا ایک ہی ہوتا ہے ایسے بچو آئیے چوتھا نمبر دیکھتے ہیں دی بای اپوائن ڈی ایکس کسی کاؤشٹن پت کاJro ہوتا اکلن کیا ہوتا بچو zero ہوتا یا رکھیے گا اتنا آئیو بچو پانچ بار دیکھتے ہیں اب ہم جیسے میرے پاس لاغ ہے کیا بچو لاغ ایکس کا دی بای اپوائن ڈی ایکس لاغ ایکس کا اکلن کس کا لاغ ایکس کا تو آپ کو ون اپوائن ایکس لکھنا ہے کیا لکھنا بچو لاغ ایکس کا ون اپوائن ایکس ہے لیکن اگر آپ کے پاس چھے نمبر کوئی ایسا اقلان آجائے ڈی وائی اپاون ڈی ایکس لاغ سمجھئے گا بیس میں اے ہو پھر ایکس ہو تو ہوگا ون اپاون ایکس ہو تو ہوگا پھر لاغ میں سمجھئے گا لاغ اے تو رہے گا بیس میں بس یہاں اے آجائے گا ٹھیک ہے ایسا اقلان اگر ہوگا اس کے وقت بچوں جیسے میرے پاس کوئی روڈ ایکس والا آگیا روڈ ایکس کا اقلان تو اس کا کیا کروگا بتائیے آپ لوگ روڈ ایکس کا ہوگا ون اپاون ٹو روڈ ایکس یا رکھیے گا ٹھیک بچوں یا تو روڈ ایکس کو ایک بٹے دو لگا کے بھی کر سکتے ہو آئیے بچوں کچھ بھی دھر دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے ہمارے پاس آٹھوہ نمبر کوئی فارملہ ہے سائن ایکس کا سائن ایکس کا اقلان کیا ہوتا بچوں آپ لوگ بتا سکتے ہیں کاؤس ایکس ہوتا ہے کیا ہوتا بچوں کاؤس ایکس ہوتا ہے اسی برکار ڈی وائی اپاون ڈی ایکس کاؤس ایکس کا اقلان کیا ہوگا بچوں بتا سکتے ہیں تو اس میں مائنس لگ جائے گا مائنس سائن ایکس ٹھیک ہے اسی برکار دس نمبر جیسے دیکھ لیجی ہم آپ کو بتانے جا رہا ہیں آپ کے پاس ڈی وائی اپاون ڈی ایکس ٹین ایکس آ جائے کیا جائے ٹین ایکس ٹین ایکس کا اقلان کیا ہوتا بچوں سیک سکویر ایکس ہوتا ہے بچو گیارہ نمبر ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں اس کے بعد اسے سائن کاؤسٹن آگیا اس کے بعد بچے گیارہ نمبر جیسے آپ کاؤسیک آگیا کاؤسیک ایکس کا آقلون کیا ہوتا تو آپ لوگ کیا بتائیں گے ٹاؤسیک ایکس کا آقلون کیا ہوتا بچو مائنس کاؤسیک ایکس انٹو کاؤٹ ایکس یہ ہوتا بچو کیا ہوتا ہے اگر بچو دی وائی اپنئن ڈی ایکس آپ کے پاس 6x آ گیا اس کا اوکلن کیسے کریں گے تو اس کا ہوگا بچوں 6x into 10x یہ ہو جائے گا اس کے بعد بچوں جیسے ہم آپ کو ایک اور دے رہے ہیں تیرا نمبر ڈیوائی اپاون ڈی اکس سائے کتنے ہوں گا لوگ ہیں ایک اور بچائے کون سا کارٹ اکس کارٹ اکس کا اوکلن جو 10x کا سکر ہوتا ویسے کارٹ اکس کا مائنس کار سکر سکر اکس ہوگا بیٹا آئیے بچوں کچھ inverse والے پہ دو کام اوکلن آپ کو بتا دیتے ہیں آپ اچھے سیاد کر لیجئے گا چودہ نمبر دیکھ لیجئے ڈیوائی اپاون ڈی اکس جیسے میرے پاس ہے سائن اینورس ایکس کا اوکلن تو اسے آپ کیا لکھو گے بچوں اسی لکھو گے 1 اپاون روٹ کے اندر 1 مائنس ایکس سکوئر کیا لکھیں گے بچوں 1 اپاون روٹ کے اندر 1 مائنس ایکس سکوئر چلی بچوں ادھر دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے پندرہ نمبر کونسا پندرہ نمبر اوکلن جیسے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سائن اینورس ایکس ہو گیا کاؤس اینورس ایکس اگر آپ کے پاس آ گیا تو اس کا آپ اوکلن کیسے کرو گے اس میں بس مائنس لگ جائے گا 1 اپاون روٹ کے اندر 1 مائنس ایکس سکوئر اسی پرکار سولہ نمبر دیکھ لیجئے ڈی وائی اپاون ڈی ایکس کاؤس کیا بچوں یہ کاؤس ایکس تھا اب اس کے بعد ٹین ایکس کا دیکھ لو ٹین ایکس کا تو اس کا ہو جائے گا 1 بٹے 1 پلس ایکس سکوئر ایسے بچوں آپ سولہ بات سترہ نمبر دیکھ لو ڈی وائی اپاون ڈی ایکس اور ڈی اپاون ڈی ایکس اس کا بیٹا کاؤس ایک اینورس ایکس کا بیٹا کیا ہوگا تو کاؤس ایکس کا ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں بچوں اس کا جو ہوگا وہ ہوگا مائنس کا 1 بٹے ایکس روٹ کے اندر ایکس سکوئر مائنس 1 ٹھیک ہے اسی پر کار بیٹا یہ کٹھا ہے نمبر دیکھ لو ڈی وائی اپاون اور ڈی اپاون ڈی ایکس کس کا بیٹا ہمیں کرنا ہے اس کے بعد آتا ہے سیکنورس کا سیکنورس ایکس کا بھی یہی ہوگا بس پلس میں ہو جائے گا کس میں ہو جائے گا بچوں پلس میں ہو جائے گا 1 بٹے ایکس روٹ کے اندر ایکس سکوئر مائنس 1 اس کے بعد بچوں آ جائیے انیس نمبر ڈی وائی اپاون ڈی ایکس کس کا کارٹ انوارس ایکس کا اس کا کیا ہو جائے گا بچوں کارٹ انوارس ایکس کا اگر ہم دیکھیں تو اس کا ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں بچوں تو بچوں جو ٹین میں ہے بھائی مائنس لگا دوں مائنس 1 بٹے 1 پلس ایکس سکوئر ٹھیک ہے اس کے بعد 20 نمبر بچوں اور یاد کر لیجئے دیجئے بچوں پھر ہم بتا رہے ہیں چلے بچوں 20 نمبر سوال دیکھتے ہیں جیسے اس میں کوئی دو فنسن اگر انٹو میں آ جائے جیسے ایک ایکس سو انٹو ایف ٹو دو فلن آ جائے یا وائی ون وائی ٹو دو فلن گھڑے میں آ جائے تو آپ کیسے کرو گے اوکلن تب آپ بٹا میں آپ کو نیچے یہاں بتا دے رہے ہیں تو اس کنڈیسن میں آپ کو کرنا ہوگا پہلے کو روکنا ہوگا دوسرے کا اوکلن ٹھیک ہے دوسرے میں جو بھی اسے اوکلن میں لکھ دینا پھر پلس اب دوسرے کو روک کے پہلے میں اوکلن پہلے میں اوکلن کرنا ہوگا تو بچوں جب دو فلن آ جائے تو آپ یہ فارموہ لگائیے گا ٹھیک ہے اب ایسے آئیے ایک اور ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں یہاں پر کونسا نمبر ہے 20 کے بعد 21 نمبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جب دو فلن بٹے میں آ جائے جیسے F1 بٹے F2 تب کیسے کروگے جب دو فلن بٹے میں آ جائے تو اس کا کیسے کروگا بچوں ہر والا دیکھیں ہر والا پہلے لکھوگے یہ ہر ہے ہر ہے نا اس کو پہلے لکھوگے ہر ہر والا یہاں لکھ دے رہے ہم ہر ہر والا بیٹا یہ ہر ہوتا ہے سب کو یہ انس ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ انس ہوتا ہے اور یہ ہر ہوتا ہے سمجھ گئے تو بیٹا ہر والا پہلے لکھوگے اس کے بعد آقلن کروگے کس کا پہلے والے کا انس والے کا پھر منس انس اس کے بعد آقلن کروگے کس کا ہر والے کا F2 کا کیا آقلن اس کے بعد بٹے نیچے والے کا whole square نیچے والے کا whole square ہوگا ٹھیک ہے جو بھی ہوگا ہر کا whole square کا دینا تو بچوں اس میں ایک فارمولا آپ کا یہ بن جائے گا جب دو بٹے میں فلن آئے گا ٹھیک ہے اور یہ تب لگاؤگے جب آپ کا گڑے میں آ جائے گا تو بچوں ویڈیو کو روک کر آپ یاد کر لو دوستو یدی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ کریے اور بھی اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں تو ہم اس پر بہت ہی جل سے جل ویڈیو کو بنائیں گے لئے دھندیواد شکاہrasy گویووویو ر merchants ڈیووووووو ب numb وب بdollar بنائیں گے ڈیووووو ب